خبر تفصیل سے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد جمہو کشمیر سے باہر مقیم چوتی سفرات نے جمہو کشمیر میں جائدادیں خریدی ہیں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیان اندرائی نے لوگ صبح میں یہ جانکاری دی وزیر داخلہ کے مطابق جمہو ریاسی ادھمپور اور گاندربل میں یہ جائدادیں خریدی گئیں ہیں جمہو کشمیر میں حد بندی کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کا جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی کی نشستوں کو تیراسی سے بڑھا کر نوے کرنے کا فیصلہ جمہو کشمیر تنظیم نو آکٹ 2019 اور مختلف دفعات کی خلاف ہے عرضی میں کہا گیا ہے کہ آئین کی دفعہ 170 کے مطابق ملک میں اگلی حد بندی سال 2026 میں ہونی ہے تو جمہو کشمیر میں الگ سے حد بندی کیوں کی جاری ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر حد بندی کمیشن کی تشکیل بھی غیر آئینی ہے درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ حد بندی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک یا ریاست کی حدود کو تیہ کرنا ہوتا ہے جہاں قانون ساز ادارہ ہو درخواست گزار حاجی عبدالغنی خان اور دکٹر محمد ایوب متو دونوں جمہو کشمیر کے رہائشی ہیں انہوں نے دلیل دی کہ حد بندی کمیشن کی تشکیل قانونی حدود سے باہر ہے حد بندی کمیشن کے معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے اور کچھ اپوزیشن پاتیاں اس کی تجویز کی مخالفت کر رہی ہیں سوالے سے جب رویندر رینہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پری سیمن آئیوگ نے بڑی محنت کر کے اپنی ڈرافٹ ریپورٹ تیار کی ہے اور پبلک دومین میں انہوں نے عام جنتہ سے اس ڈرافٹ ریپورٹ کے بارے میں ڈیٹیل مانگی ہے اب وہ سویم دو دیوسیے دورے پر جمہو تتہا سری نگر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ عام جن مانس بھی ان سے ملیں گے اور یہاں کہیں کوئی اپتی یا کوئی پرشانی ہے تو اس کا سمادھان کریں گے دیکھئے بپکشی پارٹیوں کے سدسیا خاص کا نیشنل کانفرنس کے میمبر پارلیمنٹ اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ایسسوسییٹ میمبر ہیں ان کو اس پرکار کی بھاشا کا پریوگ نہیں کرنا چاہا ہمارے دیش کا جو مانیے سپریم کورٹ ہے وہ سروچ نیالے ہیں جب کوئی معاملہ سروچ نیالے میں ہوگا تو اس کے ویشے میں کوئی ٹپنی کرنا وہ آسہ میدھانک ہے اس لیے جب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو اس پر ٹپنی نہیں کیتا جمہو کشمی کانگریس کے صدر جی امیر نے بی جے پی پر جمہو کشمی کے ٹکڑے کرنے اور یہاں کے وسائل کو نیلام کرنے کا الزام لگایا ہے انتنا کے دورو شہباد علاقے میں بوتھ لیول پارٹی کاکنوں کی ایک میٹنگ سے خطاب کے دوران میر نے کہا کہ بی جے پی کے عوام مخالے پالیسیوں سے اب وہ لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں جنہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا گلزار وانی حبیب اللہ منٹو اقبال میر و دیگر لی جان بھی اس موقع پر موجود رہے جو بی جے پی نے گناہ کیے ہی وہ اس ریاست کو داؤنگریڈ کر کے اس ریاست کو بائی فرکیٹ کر کے اور آئیسے کالے قوانون اس ریاست پر لاغو کیے جس سے لوکل جو باشندے ان کو تو فقیر بنا دیا تمام جو رسورسز تھے وہ مخصالف مرکزی ٹریڈ یونینوں کی طرف سے دی گئی بھارت بند کی کال کے ایک حصے کے طور پر پریس انکلیو سرینگر میں احتجاج کیا گیا مرکزی ٹریڈ یونینز کے ممبران سی پی ڈیو ورکرز کنسٹرکشن ورکرز آشا اور پاور دپارٹمنٹ کے ملازمین نے حصہ لیا یہ احتجاج بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاب بھی کیا گیا اور اس دوران کم از کم اجرت آکٹ کے نفاس کی بھی گونج سنائی دی سی پی آئی ایم کے سینلی لیڈر محمد یوسف تارگامی نے یوٹی انتظامے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جمہو کشمیر میں بے روز گاری نے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیئے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے لیکن ابھی بھی منیمم ویجز ایکٹ جمہو کشمیر کے سکیم ورکرز پر کنسٹرکشن ورکرز پر لاغون نہیں ہوا آج بھی آنگنواری ورکرز ہیلپرز آشا ورکرز ڈیلی ویجرز کیجوال لیبرز سی پی ڈبلیو میں کام کرنے والے پبلک سکٹر میں کام کرنے والے ان کے ویجز وقت پر نہیں ملتی مہدی صاحب آپ نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس آج ہمیں بتائیے پانڈیمک تھا اکتھر لاکھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں انکلوڈنگ میڈیا ان کو نکالا گیا اکتھر لاکھ کوئی معمولی بات نہیں اور آج 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 اس کے علاوہ ہم یہ کہنا چاہیں گے بیروزگاری کا حال کیا ہے ہماری ریاست سب سے آگے ہے بیروزگاری میں کیا بتائیں گے الگی صاحب کیا بتائے گی یہ سرکار ہمیں ریگولر نہ کیا جائے کیونکہ پردار منطری صاحب نے خود مند کی بات میں کہا ہے میں ورکر ہوں ہلپرز ہوں کو آنگنواری ورکرز ہوں کو آشا ورکرز ہوں کو ہم نے فرنٹ لائن کوویڈ میں کام کیا ہے لیکن ہم نے معوضہ کچھ نہیں دیکھا کل ہال ہالی ہماری ایک آشا ورکر فوت ہوئی یہ بہت دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے لیکن آپ کے مادہم سے ہم پی ایم صاحب تک کے بعد پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے سکیم لانج کی بیٹی بچہ بیٹی پڑھا آپ کیوں بار بار ہمیں مجبور کرتے ہو سڑکوں پہ آنے کے لیے گامر بل میں میکمت علیم کے کنٹنجن پیڈ ورکرس نے ڈپارٹمنٹل پروموشن روکنے کی خلاف اتجاج کیا ان کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹل پروموشن دیری نہ مانگ ہے اور حکام صرف کمیٹیاں تشکیل دی رہے ہیں مظاہرین نے حکام سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ کم از کم اجرت آرکٹ کے مطابق ان کی اجرت کے احکمات جاری کریں یونین نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ دو اپریل کے بعد غیر موینہ مدت کی ہٹال پر جائیں گے جتنے بھی آج تک چاہے سوئی پر ہو چاہے کنٹنجن پیڈ ہو چاہے ہماری جو یہ کک بہن ہماری ہے جو کک کی کام کرتے ہیں کسی سکول میں ایک ہے کسی سکول میں دو ہے دوہزار چودہ سے لاغو کیا تھا ان کو ابھی تک ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سرکار اس کے بارے میں سونچتا نہیں ہے آپ سونچا تھا کہ کارنٹ جو سرکار آ رہی اس وقت باجت پاکی جو چل رہی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے ان کی خوشحالی کہاں پر ڈوب جاتی ہے جو ہمارے یہاں پر سرکار کم از کم ایل جی صاحب کو بھی جاگنا چاہیے اس بارے میں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ پہلے تو ہمیں مینموم ویڈ ایکٹ میں لائے جائے اور دوسرا جو ہمارے ڈی پی سی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے اس کو فوری طور واگوزار کیا جائے پی ہم یہ سٹیر باری نے یہ ڈیجن لیا ہے کہ ہم دو تاریخ تک ان کو محلت دیتے ہیں گورنمنٹ موئی جے کے بینک خدمت سنٹوز اسوسییشن کی آرکی نے بھی آج پر انکلیف سینگر میں آتو جاجی مظاہرہ کیا بارہ سو سے زائد خدمت مراکز کی مالکان بادے کے مطابق بعض آباد کاری کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بینک نے ان کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا ہے کیونکہ ان خدمت مراکز کو چلانے کی طریقے کار پر وعدے کے مطابق عمل نہیں کیا گیا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ریلی ویڈز یا کیجوال لیور سے ان کو پرمیٹ کر دیں گے ہماری مانگ بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ سے کہ ہمیں بھی اس فریم میں لائے حتیٰ کہ اس سے پہلے دو ہزار اکیس میں ایک آرڈر نکلا تھا جس میں انہوں نے بولا تھا ایسارو دو سو دو اور خدمت سنٹرز کو ہم رہابلیٹیٹ کریں گے لیکن ابھی تک جو ایسارو دو ہیں دو سو دو ہیں اس کو رہابلیٹیٹ انہوں نے کیا ہے لیکن جو خدمت سنٹرز ہیں ان کو ابھی انہوں نے رہابلیٹیٹ نہیں کیا ہم مانانی گورنمنٹ صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں اور جے کے بینکے چیئرمنٹ صاحب سے کہ ہماری جو یہ دی رہنا مانگ ہے ہماری جو بارہ سو خدمت سنٹرز ہیں ان کو جلد جلد پرمیٹ کیا جائے لداخ یو ٹی میں پانچ اگز دو ہزار انیس کی بعد اب تک کوئی سرکاری بھرتی عمل میں نہیں آئی ہے مرکزی سرکار نے بورڈر بٹالین کے نام سے ہزاروں نوجوانوں کا فیزیکل ٹیسٹ کرایا مگر ابھی تک ان کا تحریری امتحان یا انٹرویو نہیں ہوا ہے اس کو لے کر آج سیکڑوں نوجوانوں نے سرکار کی سا پولیسی کے خلافہ تجاج کیا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی دوران مرکزی و یو ٹی سرکار سے اس مسئلے پر جلد غور کرنے کی اپیل کی ہے ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہمارے ڈی سی صاحب کے پاس گئے بلکہ ہم نے ہر ہمارے جو ادارے ہیں ان سب میں اپنی طرف سے برزور کوشش کی لیکن ہمیں وہاں سے کوئی بوسٹیو ریسپونس نہیں ملا تو ہم ایشورنس یہی ایشور کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ دیں ہماری پابلک سے بھی ہم ریکوشٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیں کیونکہ یہ ہمارے فیوچر کا سوال ہے کیونکہ بے روزگاری دن بے دن بڑھتی جاری ہے جس کا سیدھا نقصان ہمارے فیوچر پہ بھی لگ سکتا ہے ہمارے آنے والے کل پہ بھی لگ سکتا ہے ہماری بڑھتیوں کے ساتھ مہینہ ہو چکے ہیں ابھی تا یوٹی ایڈنسٹریشن کے طرف سے کوئی نوٹیس نہیں آئے نوٹیس آئے تو بس اس کو وہ لوگ اگنور کر رہے ہیں ہمارے طرف کچھ بھی وہ نہیں کر رہے کہ یہ بچوں کی فیوچر کا سوال ہے حالیہ دنوں کشمیر میں جس طرح سے ملٹنٹو کے ذریعے عام شہریوں کو ہلاک کیا گیا اس کی مختلف حلقوں سے کافی مضمت ہو رہی ہے کچھ میڈیا ریپورٹس کی معنی تو کچھ ازلا میں کچھ لوگوں کی ایسے گروپس بنائے گئے ہیں جو ملٹنٹو کو لنچ کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق جمع کشمیر پولس کے ایس پی او اشواق احمد ڈار اور ان کے بھائی عمر احمد ڈار کے قتل کے بعد سری نگر بڑھگام اور کلگام میں عام شہریوں پر مبنی کئی گروپس نے شہری آبادی میں چھپے ملٹنٹوں کو لنچ کرنے کے لیے کچھ گروپ بنائے ہیں ان میڈیا ریپورٹس کے مطابق سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے عالی ذرائع نے بتایا ہے کہ قابل اعتماد اطلاع سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرحد پار سے سپانسر ہونے والی ملٹنسی کے ذریعے عام کشمیریوں کے قتل سے تنگ آئے شہریوں نے اسی کی دہائی کے پنجاب موڈل کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریپورٹس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس بارے میں الیٹ کر دیا گیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں عقلیتی برادری سمیش شہریوں کی ہلاکتوں کے تعداد میں اضافے سے کشمیر کے لوگوں میں شدید قم و غصہ پایا جا رہا ہے یہ تو ہونائی تھا کیونکہ یہ تو تقاضہ ہے تو ایوری ایکشن دیرز ایکول ان اپوزٹ ری ایکشن جو ایک قاتل کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے بچوں کو مارنا بے رحمی سے بنا کسی جرم کے انوسنٹ لوگوں کو عوام کو مارنا یہ بلکل غلط ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور اگر عوام نے یہ چاہت جتائی ہے تو بلکل یہ تو عوام کا ریسپونس ہے یہ عوام کی ری ایکشن ہے یہ تو دیوائن انٹروینشن ہے یہ ہے کہ عوام ناکھوش ہے ان جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے جو ان ہتھیاروں کے پیچھے ہیں جو ان ہتھیاروں ان داشتگردوں کو چلا رہی ہیں انہیں سمجھنا چاہے کہ عوام ناکھوش ہے کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص ایک مظلوم ایک موصوم انسان کے قدل پر خوشنے ہو سکتا ہے سیاسی جماعتوں سے لے کر عام لوگوں تک سب ہی ان عام شہریوں کی حلاکتوں پر قوم کا اظہار کر رہے ہیں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اسلام میں اس سب کی اجازت نہیں دی گئی ہے سب سے پہلے یہ مسلمانیت کا ہے مسلمانیت کا قطل ہوا اس میں ہم سب برابر شریک ہے ان کے گروہ لوگ کے ساتھ ہم برابر ان کے حمدردی کر رہے ہیں میں سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہدوانی کر کے جس طرح آپ روز دعویٰ کر رہے ہیں اس پر آپ ہم سے کم گراس روڈ لیول پر حل کرنے کی کوشش کریں ایسا روز نہ ہونے چاہے کیونکہ روز کلنگ اب ہمارے مرگزار بھی آباد ہو گئے ہیں اب یہ ہو نہیں یاد رہے کہ بڑگام میں کل پورسز نے لشکر کے دو سرگر ملٹنٹو کو گرفتار کیا ہے دی آئی جی سجید کمار کا کہنا ہے کہ تارگیٹ کلنگز میں ملویس ملٹنٹو کے موڈیول کا جلد پردہ فاش کیا جائے گا یہ موڈیول بہت زیادہ دنوں تو چلے گا نہیں ان لوگوں نے ان کی پہچانہ کرنی ہے اور پولیس اس پر کاروائی کر رہی ہے جلد ہی آپ کو ایکشن کا پتہ چاہیں گے کشمیر اور کشمیریت کبھی بھی دری نہیں ہے اور جھکی نہیں اور یہ چند واقعات ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے زد میں ہیں اور جنہوں نے کیا ہے ان کو سامنے لائے جائے گا اور لوگوں کو جسٹس دیا جائے گا پبلک ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے اس وردات سے پہلے بھی اور اس وردات کے بعد بھی ویڈیو ریپورٹس کے بعد سیکیورٹی ایجنسیاں بھی صورتحال پر نظر بنائے ہوئے ہیں اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اردو جب کشمیر بی جی بی کی صدر روین رینہ نے دہلی کے وزیرعالہ روین کے جوال کو دہلی اسیمبلی میں اپنی تقریر کے دوران کشمیری پنڈیتوں اور کشمیری کشمیر فائلز فلم کا مبینہ طور پر مزاق اڑانے اور ناشاہستہ زبان استعمال کرنے پر دنقید کی رینہ نے ان ریمارکس کو انتہائی قابل مضمت اور غیر پادلما نے قرار دیا انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ملٹنسی کے دور میں پنڈیتوں کی طرف سے دی گئی قربانیوں کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر جیوال موفی مانگے اور کہا کہ پنڈیت اور دیگر قوم پرست انہیں معاف نہیں کریں گے یہ بہت بڑا اپراد یہ بہت بڑا پاپ اروند کیجریوال جی نے کیا ہے اروند کیجریوال جی کو دیش سے معافی مانگنی چاہیے جو جھگھنے اپراد انہوں نے دلی ویدان صبح میں کشمیری پنڈیتوں کے وشے میں کیا ہے کشمیری پنڈیت بھارت ماتا کے ویر سپوت ہے پچھلے پینتیس ورشوں میں کشمیری پنڈیتوں نے درد سہے گولیاں کھائی بلیدان دیئے لیکن ہمیشہ دیش کا تیرنگا جھنڈا بلند کیا پوری دنیا نے یونیٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں امریکہ انگلینڈ یورپین کنٹریز نے پاکستانی پریوجت آتنکواد کی نندہ کی فیلان لیسی کے ساتھ رکے گی چھوٹے سی بریک کلی کچھ اور خبروں کے ساتھ چل دو دیں شوکت احمد ڈار اور ان کی اہلیہ اپنی زندگی کے بدترین دن دیکھ رہے ہیں ان کا ایک لوتا بیٹا آسیم ڈار فالج کا دورہ پڑھنے کے بعد سات ماہ سے زائد عرصے سے بستر پر ہے شوکت آر ان بی ڈپارٹمنٹ میں ڈرائیور کی طور پر کام کر رہے ہیں انہیں اپنے بیٹے کے علاج اور روز مدرہ خراجات دونوں کو سنبھالنا مشکل ہے ان کی تنخواہ بھی گزشتہ چار ماہ سے رکی ہوئی ہے دیکھئے ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بھٹ کی یہ ریپورٹ اس ماہ کے آسموں کی شدت اور درد کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جس کا ہستا کھیلتا بیٹا پچھلے سات ماہ سے اپنے جسم کو حرکت دیا بغیر پستر پر لیٹا ہے یہ آسم ڈار کی والدہ ہے آسم سری نگر کے ایک انتہائی نامور سکول کی نوی جماعت کا طالب عیم ہے جو سات ماہ پہلے تک کسی بھی عام بچے کی طرح تھا آسم بہت ذہین بچہ ہے ہر جماعت میں وہ اچھے نمبرہ سے پاس ہوتا رہا ہے لیکن عمر کے اس پڑاؤ پر صحت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے آسم کو اس کی دادی کے انتقال کے بعد فالچ کا حملہ ہوا اور اس کے بعد سے اس کے والدین اسے ہر ماہے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے کر گئے لیکن سب بے سود ثابت ہوا آسم کے والد سری نگر میں محکمہ آر این بی میں ڈرائیور کے طور پر کام کر رہے ہیں اور یہ خاندان بیمنہ کے علاقے میں مقیم ہے آسم کے والد شوکر ڈار نے الزام لگایا کہ گدشتہ چار ماہ سے ان کی تنخواہ روکی گئی ہے اور ان کے لیے اپنے بیٹے کا علاج اور گھرے لو معاملات چلانا مشکل ہو گیا ہے آسم کی والدہ اپنی دکھ بھری داستان سناتے ہوئے اپنے آسو نہیں روک پائی weakness tätä Music とیمائے ہوا ہمشکالی t Packant bom 怎 toi نہیں きھے ہا ich j ڈی ڈی ڈ ڈ ڈ آسم کے حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے علاج بہت مہنگا ہے اور خاندان کے مالی حالت بہت کمزور آسم کے والد پہلے ہی اپنی بچت اپنے بیٹے کے علاج پر خرچ کر چکے ہیں لیکن اب ان کے لیے صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے شوکت احمد نے ال جی سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ ان کے تنخواہ جاری کی جائے موسیقی 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 نیوز ایچین اردو کے لیے سرنگر سے پرویز بھٹ کے ریپورٹ موسیقی 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 کیا ہے پی کے پولیس انگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے چھتبل میں کھیل سرگرمیوں کے موقع پر میڈیا سے بات کر رہے تھے اوپن یئر ماشیل آرٹس چیامپنشپ کا انعقاد کشمی ماشیل آرٹس اکیڈمی نے محکمیوت سرویسز این سپورٹس اور فوج کے تعاون سے کیا تھا پولے نے باصلہیت کھلانیوں کی تعریف کی اور بڑتی منشیات کے لٹ کے بارے میں بھی بات کی پہلے جو چار پاس فزدی جو اناثر طبقہ ہے میں ان کو اناثر طبقہ کہوں گا جنہوں نے پسلے تیس سال کی جو میس تھی لولیسنس تھی اس کا بینیفیٹ اٹھایا اس طبقے نے آم آوام کو جو ایک ڈر پیدا کیا تھا یا کہیں غلط فہمی کا سکار بنایا تھا اب وہ آوام تک رہی کی نہیں جو ہمیں پسلے پیس پچیس سال میں جو بتایا گیا تھا ویسا نہیں ہے دلی جو ہے وہ کوئی بہرام نہیں ہے بہت ساری جو انجسٹیس ہمارے لوگوں نے کیے ہیں ہمارے سسٹیمز نے کیے سسٹیمز کی ماری ہوئی جنتہ جو ہے اب جان رہی ہے اور وہی جو ہے سامنے آ کر کے اب کھل کر کے جو ہے اس میں بڑچر کر کے حصہ لے رہی ہے یہاں جو ہے پہلے جو کہیں غلط فہمی لوگوں کے من میں تھی بچوں کے من میں تھی کچھ ہے کہ اس میں وہ سب دور ہو گئے ہے بڑی اچھی بات ہے ہم نے ultimately راست فرسٹ رہتا ہے دیش فرسٹ رہتا ہے دیش ہے تو ہی آگے کی سب چیزیں رہتے ہیں یہاں پہلی بار ایسا ایونٹ ہو رہا ہے تو میں چاہتیوں کی ایسے ایونٹ ہوتے رہے چاہے وہ برمنٹ لیول پہ ہو یا پریویٹ لیول پہ ایسے ایونٹ ہو یا ہوتے چاہے رہے ہیں کیونکہ ہی یوں جو ہے وہ کارٹ سپیٹ کر رہا ہے تو میں چاہتی ہی یوں جو ہے وہ ایک ایز رسپونس میں تعلیم کی جانب سے کشمیر میں کامیاب انرولمنٹ مہم کے بعد سرکاری سکولوں میں ہزاروں بچوں کا اندراج ہوا تاہم اس کے بعد سرکاری سکولوں میں ایم ڈی ایم یعنی بچوں میں دوپہر کے کھانے کے تقسیم کو لے کر ایک مسئلہ پیدا ہوا ساتھ ازا کے مطابق اسکیم کے تحصے پہلے سے لے کر آٹھوی جماعت تک کے بچوں کو اسکولوں میں دوپہر کھانا مفت فراہم کیا جاتا ہے حالیہ انرولمنٹ مہم کے بعد سرکاری سکولوں میں کیجی کلاسوں میں بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے کیجی کلاس کے بچے ایم ڈی ایم اسکیم کے دائرے میں نہیں آتے ہیں اس وجہ سے ان بچوں کو دوسرے کے لیے مختص کوٹے سکھانا فراہم کرنا پڑتا ہے یوں مہینے کے لیے فراہم کیا گیا راشن پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے ریبر تعلیم ٹیچرز فورم کے زلہ صدر کے ساتھ ساتھ والدین نے بھی حکومہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کیجی کلاس کے بچوں کو بھی اسکیم کے دائرے میں لائے جائے ایم ڈی ایم فراہم کیا جاتا ہے دوپہر کا خانہ وہ مفت بچوں کو ملتا ہے اور وہ دوپہر کا خانہ اس سے لے کر ایرز تک کہ جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں ان کو ملتا ہے ابھی تک اس سکیم کے طاحت جو ہمارے پریمری ونگ میں جو ہے وانی مالا پریمری سکول میں جب ہم نے دیکھا کہ یہاں کے ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے بہت اچھا ہے باقی نظبت اس لیے ہم نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن یہاں ہی کروایا ہے لیکن ان کیجی بچوں کو ادھر پی ڈی ایف کے چیئرمن حکیم حمد یاسی نے جمعہ کچمین میں خون خرابے کو بند کرنے کے لیے جل سے جل اقدمات اٹھانے پر زودیا حکیم یاسی نے کہا کہ گزشتہ تین دہائیوں سے جاری تشدد سے بڑی تعداد میں قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ناوساد حالہ سے تمام طبقوں اور مذاہب کے لوگ متاثر ہوئے ہیں حکیم یاسیل اپنی رہائشگاہ پر پاتھی کاکنوں کے کنونشن سے خطاب کر رہے تھے سالانہ عمرنات یاترہ تیس جون سے شروع ہوگی گیار آگست کو یاترہ اختتام پذیر ہوگی روا برس یاترہ دوبارہ شروع ہونے کی خبر کے بعد تاجر طبقے کے ساتھ ساتھ ٹور اینڈ ٹرول سے جڑے افراد کافی خوش ہیں وہ امید کر رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں یاترہ درشن کے لیے لوگ پہنچیں گے دیکھئے سمیر بھٹ کی خاص رپورٹ ڈیزی شرمہ جمعوں کے مشہور رہونات بازار میں اپنی دکان چلاتے ہیں اہلی منوش سنا کی قیادت میں ہوئی میٹنگ میں سالانہ عمرنات یاترہ کو تیس جون سے شروع کرنے کے فیصلے سے شرمہ بھی کافی خوش ہے کوویٹ کے وجہ سے دو برسوں سے یاترہ کا انقاد نہیں ہوا یہ دو ہزار انیس میں بھی تین سو ستر کے انسوخی کے بعد پیدا شدہ صورتحال سے کچھ خاص کاروبار نہیں کر پا رہے تھے رہا برس یاترہ کے دوبارہ انقاد سے شرمہ اور پلگریم ایج ٹوریزم سے جڑے دیگر افراد میں نئی امید جگ گئی ہے وہ ریکارڈ تعداد میں یاتریوں کی آمد کی توقع کر رہے ہیں امن آج جی کی دو مینے کی یاتروں میں اتنا فلو ہو جاتا تھا کہ ہم آنے والے پانچے مینے اس میں کور کر جاتے تھے رات کو گیارہ گیارہ بجے دکانے بند ہوتی دس دس بجے دکانے بند ہوتی یہ تو ایک بپار کا حال رہا دوسرا ہندو مسلم بائیچارہ بھی بڑھتا تھا یہاں پہ یہ وہ لوگ سنگ جاتے تھے سنگ میں بھی وہاں پہ پچیزنگ کر کے آتے یہاں پہ واپس آتے پلس امن آج جی کا ایک آخیر وعد ہی ملنا بہت بڑی بار تاجروں ہوتل مالکان اور دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ یاتریوں اور سیاہوں کی آمد میں اضافے کے لیے حکومت کو کئی اقدامات کرنے ہوں گے یاتریوں کو صرف سرکاری عمارتوں اور بھون تک ہی محدود رکھنے کی بجائے انہیں بغیر کسی رکاوٹ کے اہم بازاروں میں گھومنے کا موقع دی آ جانا چاہیے یاترہ کو ہونے دیجئے دن جن کے سینٹیمنٹ جڑے ہوئے ہیں وہ دو سال سے بابا عمرنات کے درشن نہیں کر پائے اس بار ان کو allow کیجئے اگر ریلییں دیاس داس بیس بیس چالیس چالیس ہزار کی ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ یاترہ جو ہے بڑے آرام سے ہو گئی اس میں کوئی کرونا کا پیشنٹ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور ایڈمنیسٹریشن کو تھوڑا سا آپ ان کو سچیت کیجئے کہ یہ جو یاترہ میں لوگ آئیں ان کو کسی بھی چیز کی ڈیفیکلٹی نہ کئی ہوتل مالکان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو جمع کشمیر کے تمام مقامات سے کوویٹ کے حوالے سے آیت پابندیوں کو خکم کرنا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ لکھنپور سمیت دیگر مقامات پر سیاہوں کے لیے آیت پابندیوں سے کافے مشکلات پیش آ رہی ہے کرونا کے چکر میں ابھی بھی ہمارا لکھنپور بند ہے لکھنپور کھول دو لکھنپور میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کو سب کو پتا میڈیا کو سارے کو پتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو یاترہ آتا ہی نہیں نا اب ایک فیملی آتی ہے گاڑی میں اس کو آپ تین گھنڈے لکھنپور میں دوب میں کھڑا کر ہوگے وہ کیا کرے گا وہ بولتا میں کہا پاپ میں آ گیا جی تو وہ چیزیں بند ہونی چاہیے نا اب کرونا تو گیا اب کرونا کے ساتھ میں رسٹکشن بھی ختم ہونی چاہیے شریعہ مناج شرائن بورڈ نے یاترہ کو پہلگام اور بالتل ٹریک سے ایک ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہیلیکوپٹر سے سفر کرنے والوں کے بغیر روزانہ دس ہزار تک یاتریوں کو درشن کے لیے روانہ کرنے کا منصوبہ ہے بالتل سے دو میل تک بیٹری کار سرویس مفت فراہم کی جائے گی نیوزتین اردو کے لیے سمیر بیٹ کی ریپورٹ انتناک کے بٹنگو علاقے میں قائم سرکاری سکول میں اساتھ ازہ کے درمیان ہوئی جھڑپ کے ویڈیو سوچل میڈیا پر گشت کر رہی ہے محکمہ تعلیم نے ویڈیو اور واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اساتھ ازہ کے خلاف کاربائی کی اور انہیں محتل کر دیا کیا اس سلسلے میں محکمہ نے کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے کہیں بیٹ میں چھوٹی موٹی بات آ گئی ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو بڑا سیرسلی لیا ہے اور ہم نے سیرسلی لے کے اس پر ایکشن بھی کیا ہے اور ہم نے اس لیے ایکشن کیا ہے کہ یہ باقی کہیں اگر ایسی کوئی گھٹنا نہ ہونے پائے اگر کہیں ایسی اپریہنشن ہے تو وہ لوگ ایسا کوئی بھی ایشو اگر ہوگا تو خود ہی اس کو سارٹوٹ کر لیں اگر سمباب نہیں ہے تو ایسی اپریہنشن کے نوٹس ملائیں اس کو سارٹوٹ کر لیں ہم نے ان کو شفٹ کر دیا ایدھر دیار میل میمبرز اور فی میل میمبرز اس سٹاف کو ہم نے شفٹ کر دیا کشمیر قوم کے مشترکہ تحضیب میں ہی یہاں کے مسائل کا حل ہے یہ کہنا ہے معروف تاریخ دا رتن لال ہانگلو کا دو بار وائٹ چانسلر کے عہدے پر رہے رتن لال ہانگلو کشمیر یونیورسٹی میں زند لال جالا میموریل لیکچر دی رہے تھے کشمیر یونیورسٹی کے اسکول آف سوشل سائنسز کی جانب سے منقض زند لال جالا میموریل لیکچر کے دوران ان کے ایک استاد اور تاریخ دا کے طور پر بہترین خدمات کو یاد کیا گیا کشمیر جنرل آف سائنسز بھی اس موقع پر جاری کیا گیا کشمیر کا جو یہ لیٹرچر ہے سوپی پویٹس کا سوپی پویٹس کا لیٹرچر کو پھر سے لال دی پیتش شیخ نوردین شمس فکیر باہب خار whole lot of these people Prakashnam they should read that literature it can give direction to kashmir's history and historians because simply talking of politics would not solve our problems we have to look at our heritage we have to look at the compositeness of culture we have to look at the foundations of kashmiri society unless we revive that kashmiri heritage cannot be enriched ہمارے بہت ہمدرد بڑے محب استاد گزرے ہیں پنڈیز زندلال جالا جو کرالکھوڑ رہنا واری کے رہنے والے تھے اور وہ history department میں پڑھا رہے تھے he was just like ocean of knowledge جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں عالمی بہر اور ابو آل عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ہمدرد استاد تھی پنڈیز زندلال جالا the sub district hospital گندو میں ڈاکٹر کی کمی اور طبی سہولیات کے فقدان پر civil society پی آر آئی اور بزرگ شہریوں نے ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے تو انتبا دیا کہ اگر ڈاکٹر کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا تو وہ احتجاج کریں گے ان کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے پورامن اور جمہوری طریقے سے sdh گندو میں بنیادی طبی سہولیات کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن بد قسمتی سے حکومت ہماری بات نہ سن کر ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے موچائیں گے اور دیگر مسائل کو حل کریں گے ڈاکٹر کا فیلیر ہے سرکار کو چاہیے تھا کہ وہ جن ڈاکٹروں کی ٹرانسپر کرتے ہیں سرکار کی ذمہ داری کہ وہ ان کو یہاں پر روکے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پیڈ آکٹر یہاں آتا ہے اور اسی سرکار کے بلبوتے پر وہ واپس جانے میں یہاں سے کام ہے اس چار دیواری کے اندر پورا بھلیس آ کر ماں و بہنوں کے ساتھ میں یہاں پر بیٹھیں گے اور ہم یہاں پر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے میری خلجی صاحب سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ ویڈ انڈیز ایک ہفتے کے اندر جو ڈاکٹر یہاں بھیجے ہوئے ہیں وہ جو کمی ہے وہ پوری کی جائے اگر ایسا یہ نہیں کرتے ہیں تو پورے بھلیس کے لوگ یہاں پر درما دینے بھی جائے جمعوں میں ویو مال کے قریب بھٹنڈی روڈ پر لوگوں کا اتجاعت اسے روز بھی جائی رہا سرکاری آرازی پر تامیر لوگوں کے مکانات اور دکانوں کو منہدم کرنے کے جمعوں انتظامیہ کی کاروائی کے خلاف یہ لوگ اتجاج کر رہے ہیں خاصی تعداد میں لوگ سڑک پر جمع ہوئے اور اتجاج کرنا شروع کیا ان حالات میں امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے خاصی تعداد میں سیکیورٹی حلکاروں کو تینات کیا گیا کئی سینئر عدداروں نے بھی علاقے کا دورہ کر کے اتجاجیوں کو منانے کی کوشش کی اتجاجیوں نے الزام لگایا کہ انتظامیہ نے کوئی نوٹس دیے بغیر انہدامی کاروائی انجام دی سب لوگ سوئے تھے دکانوالوں کو بچاروں کو پتہ نہیں تھا ہماری دکانیں توڑنیاں وہ کھالی کر لیتے ہیں جہاں نوٹس آتا پہلے کچھ پتہ چلتا صبح چار بجے آئے ہیں ہمیں کسی کو پتہ نہیں سب سوئے تھے پیچھے گھر توڑ گے دیواریں توڑ گے جگیاں تھی گریبوں کی وہ توڑ گے یہ دکانیں توڑ گے لوگوں کا بہت نقصان کروڑوں کا کر گئے جہاں پر آپ کے گھر تھے اس گھر کے سامنے بھی کسی نے اگر بولا ہے کہ ہم کو تھوڑی گلی میں آنے جانے کی جگہ دے تو ہم نے ان کو جگہ دی ہے سامان نکالنے کے لئے پریابت موقع دیا ہے سامان نکالنے کے لئے پریابت سمیہ دیا ہے ہم نے سب کو اس کے لئے اب آپ لوگ اس کو خالی کیجئے شروع ہماری باؤنری بھی ہم نے مارک کر دی ہے کہ بھئی اتنی باؤنری ہے جو ہم لوگ ابھی acquire کر رہے ہیں نہیں نہیں زبردستی cómo아er نہیں زبردستی state land پر لوگ بیٹھے ہیں state land پر ہم لوگ زبردستی نہیں کر رہے کسی کی آپ میں بہی بول رہا ہے آپ کو اس کاگذیں لاؤں کہاں ہیں کامل سامان پولیس نے ایک مصدکہ اطلاعہ کی بنیاد پر مویشیر سمگلروں کو پکڑنے کی کاروائی کی مگر سمگلروں نے پولیس پر حملہ کر دیا اس دوران چند پولیس حلقہ زخمیں بھی ہوئے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر عثمان چودھری نے کہا کہ اس مگلنگ سے متعلق اطلاع کی بنا پھر کاروائی کے دوران اس مگلروں نے یہ حملہ کیا ہے پولیس نے اس مگلروں کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں وہی کٹھوہ میں ان دنوں چوروں نے دہشت مچھا رکھی ہے آئے روز بیش آرہی چوری کی وعداتیں لوگوں کو کافی پریشان کر رہی ہیں آج چوروں نے بروال موڈ لوگیٹ موڈ اور کلی باری میں پانچ دکانوں میں نقب لگائی اس کو لے کا دکانداروں اور مقامی لوگوں نے کہا کہ کئی جگہ سے سیسٹیوی فوٹیج ملے کے باوجود پولیس اب ہی تک کسی چور کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے لوگوں نے مانگ کی ہے کہ چوروں کو جلد گرفتار کر کے عوام کو راحت پہنچائی جائے عوانتی پورا میں زیر تعمیر ایمز اسپتال میں کام کاش دوبارہ شروع ہو گیا ہے بڑی تعداد میں مقامی ہنرمت اور مزدور پیشہ نوجوان کو روزگار کمانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے متعلقہ انتظامیہ نے کہا کہ اس پروجیک کو پائے تک میل تک پہنچانے کے لیے مشینری اور عملے کو متحرک کیا گیا ہے کشمیر میں سر تو یہاں پر آنے سے ہمیں سر یہ پرابلیم سر سالو ہماری ہو گئی سر یہاں پر ہسپٹل بن رہا ہے سر اس میں تو آئندہ کے لیے سر بہت سارا فائدہ ہوگا سر کیونکہ بہت ساری جواب سر یہاں پر کریٹ ہوں گے تو ہمارے لیے سر فائدہ ہے یہ فائدہ ہے سر کہ ایڈمسٹریشن چاہے وہ لوکل ایڈمسٹریشن ہو چاہے وہ پولیس ایڈمسٹریشن ہو چاہے وہ ڈی سی صاحب کی ایڈمسٹریشن ہو دے آر سپورٹنگ ٹو آس ہوا ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جتنا بھی جلدی ہو جتنے سے بھی جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اس ہسپٹل کو کمپلیٹ کریں ڈیولپ ڈویلیج ڈیولپ ڈونیشن ورچول پنچائت کانفرنس کا ال جی منو سنہا نے ابتدا کیا پامپور بلوک میں بھی ایک پروگرام منقد کیا گیا مختلف بلوکوں کے ڈی ڈی سی بی ڈی سی ممبران پنچوں سر پنچوں نے شرکت کی سنہا نے پنچائت ممبروں سے خطاب کیا اور ان سے پنچائت لیول پر ہو رہے کامکاس سے متعلق جانکاری حاصل کی انہوں نے پنچائت ممبران سے کہا کہ وہ پنچائتوں کو مزید ترقی آفتہ بنانے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں ممبران نے اقین دلایا کہ وہ پنچائتوں کو مستحقم بنانے میں اپنا بہترین رول ادا کریں گے ال جی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے بیس ہزار پی آر آئیس سے خطاب کیا وزیراعظم کی ہدایت پر پی آر آئیس کو بنیادی سطح پر مضبوط بنایا جارہا ہے شہری اور دہی علاقوں میں ترقی میں پائی جا رہی فرقوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے ال جی منو سنہا نے پہلی مرتبہ جمع کشمیر کے پنچائتی ممبران کے ساتھ آن لائن کانفرنس مراقب کی پلواما کے مختلف بلوکوں کے پنچائتی ممبران نے بھی اس آن لائن کانفرنس میں شرکت کی بی جی پی صدر پلواما اور بی ڈی سی چیئر مین لاسی پورا سجاد رینہ نے ال جی کے اس اقدام کی سرانہ کی پلواما بلوک کے نائے بی ڈی سی چیئر مین میر سرور حسین نے کہا کہ موجودہ سرکار نے جمع کشمیر میں پنچائتی راج کو مضبوط بنانے کے دہی علاقوں میں ترقی کی راہ کو ہموار کیا ہے وہیں ال جی کی جانب سے آن لائن پنچائتی کانفرنس پر دی ڈی سی ممبران نے کہا کہ زمینی سطح پر تھری ٹائر پنچائتی نظام قائم نہیں ہے ڈی ڈی سی چیئر مین پلواما باری اندرابی نے کہا کہ ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی کے بغیر ہی پنچائتی نظام چلایا جا رہا ہے ہمارا بنیادی طور مقصد ہے جو مرکزی حکومت یا جو ہمارے ال جی صاحب کہتے ہیں جو ان کا ویجن ہے پنچائتی راج سسٹم کا ہم اس پنچائتی راج سسٹم کو زمین پر لاغو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہے مدر ڈیسٹک بار رسوسیشن کشتوار نے ڈیسٹک کورٹ کامپلیکس میں ایک پریس کانفرنس کی عبداللطیف کی حراستی موت کے زمن میں یہ پریس کانفرنس کی گئی این ڈی پی ایس کی تحت پولیس نے عبداللطیف کو حراست میں لیا تھا اور چھے ماچ کو چھاترو پولیس سٹیشن میں پولیس تحویل میں عبداللطیف کی موت ہوئی تھی اس موملے میں بار اسوسیشن کشتوار عدالت سے رجوع ہوئی تھی بار اسوسیشن کا کہنا ہے کہ ان کی عرضی پر پرنسپل سیشن جج کی عدالت نے لویسٹک مجسٹریٹ، ایس ایس پی کشتوار، ایس ایچ چو کشتوار کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کی ہدایتی ہے پولیس سٹیشن چھاترو میں دوزار اٹھارہ میں ہوئی تھی ایک اور عبداللطی جو ہے جس کو ایک اور اوفینس میں گرمتار کیا گیا تھا اور اس کی ڈیہتھ بھی پولیس سٹیڈی میں ہوئی تھی آج تک اس نزبت نہ ہی کسی جوڈیشن پی سٹیٹ کو اس میں کوئی سرمیشن کی گئے کہ آپ انکوایری کریں اور نہ ہی اگر کوئی انکوایری جب ہالانکہ کسی اگزیکٹو میں سٹیٹ سے اگر کوئی انکوایری کر رائے گئی وہ جبکہ اس کی کوئی کاملی ایندر نہیں ہے لیکن بہت اینکاری راپورٹ بھی آج تک منظر عام پہ نہیں آئی ہے کہ اس کی موجہ کسٹلی میں کیسے باقی ہوئی ہے شریف ماتا ویشنو دیوی شرائن بورٹ کو نیشنل وارٹر ایوارڈ میں پہلا انعام حاصل ہوا ہے بورٹ نے انسٹیٹیوشن آر ڈبلو اے مذہبی تنظیم کے زمرے میں ایوارڈ جیتا ہے ویگیان بھون میں نئی دہلی میں تقریب منقض ہوئی تھی تیسری نیشنل وارٹر ایوارڈ تقریب میں شرائن بورٹ کی سی او رمیش کمار نے صدر جمہوری رامنات کووین کے ہاتھوں یہ ایوارڈ حاصل کیا جمو کشمیر کے ایل جی منو سرہا نے اس ایوارڈ پر شرائن بورٹ کو مبارک بات دی پانی کی بچت اور اس کے بہترین انتظام و انسرام پر شرائن بورٹ کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے ڈی ڈی سی چیئر پوسن رام بن ڈاکٹر شمشاد شان نے ایک میٹنگ منقض کی اور ذلہ ترقیاتی منصوبے پر تبادلے خیال کیا شمشاد شان نے نیچلی سطح پر ترقیاتی منصوبے بنا دے ہوئے عوامی شرکت کو یقینی بنانے پر زور دیا انہوں نے دہی ترقی کے محکمے کو زمینی سطح پر گرام سباہوں کا مناسب انقاض کرنے کی تلقین بھی کی اس میں ہماری سی او ساپی تھے ایسیا جو ہمارے ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پہ میٹنگ اٹھنڈ کی اور انشاءاللہ ایک دو دن کی اندر ہم اپنا کیپیکس بجٹ جو ہمارا ہے اس کو فائنل شکل دے کے ہم فائنل میٹنگ ایک بلا کے ہم اپنا جو اس سال کا جو 2022 اور 23 کا جو بجٹ ہوگا وہ ہم جو ہے فائنل اپرو پر کے گورمیٹ کو بیج دیں گے کیگور ہال سینگر میں سپرنگ ٹھیٹر فسٹیول کی تیسرے دن تین ڈرامے پیچ کیے گئے ایکٹرس کریٹیو ٹھیٹر نے کلچر اکیڈمی کے اشتراک سے یہ فسٹیول منعقد کیا فسٹیول کا دوسرا ایڈیشن دو اپریل کو اختتام بزیر ہوگا مختلف اسکولوں کی طلبہ اور دیگر حاضرین نے ڈراموں کو سراہا اس موقع پر آل انڈیا ریڈیو سینگر کے سابق ڈریکٹر اس ہمایو قیسر بھی موجود رہے انہوں نے کہا کہ اسکول کے ہونہار طلبہ نے اپنی کارکردگی سے نوجوانوں کو درپیچ مسائل اجاگر کیے ہیں فسٹیول کے دیریکٹر مشتاق علی احمد خان نے کہا کہ انہیں بادی کے غیر دریافت شدہ اور تازہ ٹیلنٹ کا مشاہدہ کرنے کو ملا کٹھوہ کے گھاتھی انڈسٹریل علاقے میں بڑے پیمانے پر درخت کاتے گئے ہیں مقام لوگوں نے اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا تحصیل دار کٹھوہ نے کہا کہ انہوں نے معاملے کا نوٹس لیا ہے جانچ کے بعد جو بھی خضروار ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی نیرو یوہ کے انڈرلے کھیل کود کو بڑھاوا دینے کے لیے اہم رول ادا کر رہا ہے سیکریٹری سپورٹس لداخ اس کی ستائش کر رہے ہیں انوائی کے نے سرہدی گاؤں ترتک اور اس کے گرد نواہ کے پچیس سپورٹس کلیبز کو ضروری سامان اور ٹریننگ فراہم کرنے کا کام کیا ہے ایک ساندھا تقریب میں انوائی کے لیے سپورٹس کٹس تقسیم کی گئیں فل ہے انوائی کے کا کیونکہ انہوں نے سپورٹس یہ جو کی دہتی اور رولرز یوت کو جو ہے وہ انگیش رکھنے کے لیے تاکہ وہ غلط راستوں پر نہ بڑھ کے اور کوئی غلط کام نہ کرے اس کے لیے انہوں نے یہ سپورٹس میٹریل ڈسٹریبیوٹ کیا اس کے لیے ہم تہہ دل سے انوائی کے میڈم تج ملارا کا بہت تینگ فل ہوں اس طرف چھوچول جو ہے وہ بھی لاز بورڈر ایریا رہتا ہے وہاں تک جو ہماری یوت کلپ ہے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے پہلے ہم نے تھرٹی پائیو یوت کلپوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے فورٹی کلپوں میں یہ سامان جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرائی گئے فٹ انڈیا کی مومنٹ ہو اس میں بھی سپورٹس کا نیرویو آکیندر کا ایک بڑا رول رہا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری جو میجر سکیمز ہیں جو گورنٹ آف انڈیا کی تو اس میں نیروی آکیندر نے ایک بڑھ جٹ کر بھاگ لیا ہے اور لڑاک کے ڈیفرنڈ ویلیجز میں جاگرکتہ کام بھی کیا ہے اور سبھی سکیمز کو لوگوں تک پہنچایا ہے چوتک پاور سٹیشن کرگل میں آزادی کا مہاں امرت مہت سمرائے گیا گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول کے سٹوڈنٹس کو پاور سٹیشن کا دورہ کرائے گیا ایل ایچ ڈی سی کرگل کے ایکزیکیوٹی کانسلر سید حسن ارمان میں منخصوصی تھے پروگرام کا مقصد یہ ہے بچوں کو بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پانی کی جو بھانتیاں ہیں کہ پانی سے بجلی نکال لی جاتی ہے یا بجلی بنانے کے بعد پانی پالیوٹیٹ ہو جاتا ہے وہ ساری بھانتیاں آج بچوں کو ہم لوگوں نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے یہاں ہائیڈرو پاور کو الیکٹری پاور میں جنریٹ کرنے کا تحریر کا وہ سب کچھ دیکھا ہم نے اور ہم میں اپنی سکول کی طرف سے انہیش پی سی ڈپارمنٹ کا شکر گزار ہوں کی انہوں نے ہمیں یہ سب دیکھنے کا موقع دیا اس لیے میں اپنی سکول کی طرف سے انہیش پی سی ڈپارمنٹ اور ان کے سارے جو سٹاف میمبر سے انہوں سب کا شکر گزار ہوں جمو کشمی خادی اینڈ ویلیج انڈرسٹریز بود نے آئی ٹی آئی بدگام میں پی ایم ای جی پی اور جے کے آر ای جی پی اس کیمو کے نفاظ سے روزگار پیدا کرنے پر ایک روزہ ورک شاپ کا انقاد کیا خواہشمند کاروباریوں دس درخواست دہندگان اور طلبہ کی خاصی تعداد موجود تھی ایریشنل دیپری کمیشنہ ڈاکٹر ناصر احمد لون نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ بڑے خواب دیکھیں حدف طے کریں اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں حکومت خواہشمند کاروباریوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی کٹیپورا تنگمرگ میں دوران شب آگ لگنے سے ایک مکان اور دو گاوخان ہی پوری طرح سے خاکستر ہو گئے ہیں اطلاع ملتے ہی فائز سرویس املا تنگمرگ نے دگر املاک کو بچا لیا اس کے موجود لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا مقام میں لوگوں نے شکایت کی ہے کہ اگر سڑک کی حالت خستہ نہ ہوتی تو اتنا نقصان نہیں ہوتا کٹیپورا کے لوگوں نے سرکاں سے اپیل کی ہے کہ متاسین کی مدد کی جائے اور خستہال سڑکوں کی بھی مرمت کی جائے وہی کہ گلمرگ جانے والے سیاہوں کی رش اور ماحول کو صاف رکھنے کیلئے انتظامی نے ناربل سے گلمرگ تک ہائیوے کے دونوں طرف آلودگی کو ٹھکانے لگانے کی ہدایت دی ہے منصفل کمیٹی ماغام پٹن ٹنگمگ اور گاندربل کے ملازمین نے یہ صفائی مہم شروع کی واضح رہے کہ ان دنوں کافی تعداد میں سیاہ گلمرگ آ رہے ہیں ناربل سے گلمرگ تک مختلف مقامات پر سیاہ رکھتے ہیں اور فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں ادھر ریلوی تعمیراتی کمپنیوں کی زیر استعمال بانہ حال بنکوٹ رابطہ سڑک کی خستہ حالی کے خلاف لوگوں نے اتجاج کیا بنکوٹ کے لوگوں نے ارکان انٹرناشنل اور انتظامے کے خلاف اتجاج مظاہر کی اس ایچو بانہ نئی ملحق نے اتجاجی کو یقین دلایا دو روز میں کام کو شروع کرایا جائے گا لوگوں کا کہنا ہے کہ بنکوٹ رابطہ سڑک کو قریب بیس سالوں سے ریلوی تنلوں کی رسائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ارکان انٹرناشنل اور اس کی تعمیراتی کمپنیوں کی بھاری مشینری سے سڑک کی حالت اپتر ہو چکی ہے اور دس منٹ کا سفر آدھے گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک سال سے بنکوٹ رابطہ سڑک کی مرمت اور میکڈم میکڈمائزیشن کا کام بند ہے ادھت نوجوانوں میں کاروباری صلاحیتوں کو فروغ دینے اور خود اعتمادی پیدا کرنے کی غرض سے گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام اور ٹیم انفو ٹک نامی ایجنسی کے اشتراک سے ایک روزہ موٹیویشنل سیشن منقد کیا گیا سیشن کے مہمان شیخ آصف نے طلبہ و طالبات پر زور دیا کہ وہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور کامیاب کاروباری بن کر دکھائیں خود کے علاوہ دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں کالج انتظامی اور ڈگر مہمان بھی اس موقع پر موجود رہے ادھت پر ایک شاپر چرچہ کے وزیر آزم کے پروگرام کے حوالے سے جے این وی کرگل نے ایک پریس کانفرنس کے نقاط کیا پندرہ اشاریہ سات لاکھ طلبہ اس پروگرام سے جڑیں گے یکم اپریل کو مرقد ہونے والے اس پروگرام سے زیادہ سے زیادہ طلبہ کو مستوید کرنے کی بات کہی گئی ہے اور مقالہ نگاری کے مقابلے منقض کیے گئے محکمہ تعلیم اور آئی سی ڈی اے صفصران کے علاوہ طلبہ و طالبات موجود رہے گورنمنٹ ہائی سکول حسن نور کی ایک طالبات جس نے حالیہ میٹرک نتائج میں بہترین کارکردگی کا مظہرہ کیا ہے علاوہ وہ فاتح طلبہ و طالبات کو بھی انہمات اور اسنات سے نوازہ کیا وہیں دریکٹ چوٹ آف آیوش کی جانب سے لرو جاگیر ترال میں آیوش میلہ منقض ہوا ہے اس کا افتتاح ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ترال شبیر احمد رہینا نے کیا میلے میں علاقے کے لوگوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی ڈسٹرک کورڈینیٹر ڈاکٹر زہور نے بتایا کہ لرو علاقے کے کوزلہ پلوامہ میں محکمہ آیوش نے اپنایا ہے اب اس علاقے میں مختلف پروگراموں کے ذریعے لوگوں کا جانکاری فراہم کی جائے گی وہیں گورمنٹ ہائر سیکنڈری سکول گنڈ ہسی بٹ سرینگر میں روڈ ریز کا احتمام کیا گیا اس میں دو سو سے زیادہ طلبہ و طالبات نے حصہ لیا یہ دور ناربل کروسنگ سے شروع ہو کر ہائر سیکنڈری سکول گنڈ ہسی بٹ میں اخفتام پذیر ہوئی علاقے کے معروف شخصیات نے جھنڈی دکھا کر اس دور کا آغاز کیا امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات اور اسنات تقسیم کی گئی بچوں نے اس دور کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا وہیں یونائٹڈ اسکول ٹیچرز اسوسییشن نے کٹھوا میں ریلی نکالے انہوں نے کہا کہ اولڈ پنشن اسکیم کو لاغو کرنے کی ہم مانگ کرتے ہیں اسوسییشن کے صدر نے کہا کہ سرکاری پولیسیوں کی وجہ سے ملازمین کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فیلال اسے کے ساتھ اس بلٹن میں اتنے وزید خبروں کے لیے آپ لاغو کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر مجھے دیجئے جانزا دیکھتے ہیں نیوزیٹین اوڑ دو آدھا